الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک من حر صدق اللہ العظیم معزز علم اکرام کل انشاءاللہ العزیز ہم ایک احمدین فریضہ قربانی ادا کریں گے لہذا اس وقت اسی حوالے سے دو تین باتیں جو کلام طور پر عید کے اجتماع میں کی جاتی ہیں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ مہینہ ذلحج کا مہینہ بڑی عظمتوں اور شرافتوں والا مہینہ ہے بالخصوص اس مہینے کے پہلے دس دن بڑی عظمتوں کے حامل ہیں ویسے تو تمام ماہ تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہر مہینے میں ہی عجیب و غریب برکات رکھی ہیں مگر مہینوں میں جس طرح رمضان المبارک کو بڑی ہی شان اور عظمت حاصل ہے اس طرح مہینوں میں ذلحج کو بھی بڑی عظمت حاصل ہے ذلحج کی اور عظمتوں کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں دو عبادتیں ایسی ہیں جو سب عبادتوں سے جدہ شان رکھتی ہیں ایک حج اور ایک قربانی ایک انوکھی شان ان کی یہ ہے کہ باقی جتنی بھی عبادت ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے فرض نماز آپ نے ادا کر لی ادا کرنے کے بعد اسی وقت میں زہر کے وقت اب آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد آپ نفل نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے آپ اور نوافل پڑھنا چاہیں نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس طرح رمضان المبارک کے آپ نے روزے رکھ لی ہے رمضان المبارک کے علاوہ اب آپ اور کوئی روزے رکھنا چاہیں رمضان کے بعد تو آپ رکھ سکتے ہیں وہ روزے ہوں گے اس طرح زکاة اپنے مال کو آپ نے خرج کیا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ اللہ کے راستے میں مال خرج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ بڑی عجیب اور انوکی بات ہے کہ حج جب آپ نے اس سال کر لیا تو دوبارہ آپ آپ پورا سال نومی ذلحجہ کو جو آپ نے عارفات میں قیام کیا تھا نو عارفہ عارفہ کا دن جس کو کہہ دیں یوم عارفہ اس کے بعد آپ سارا سال میدان عارفات میں بیٹھے رہے مگر آپ کا دوسرا حج سمار رہی ہوگا آپ اسی طرح قربانی دس گیارہ بارہ ان تین دنوں کے ساتھ اللہ تعالی نے اس قربانی کو خاص کیا ہے اس کے علاوہ ان دنوں کے گزرنے کے بعد آپ روزانہ بکرہ یا بکری نہیں گائے بھینس دنبا نہیں آپ ہر روز اونٹ زبا کرتے رہیں صدقے کا سواب آپ کو مل جائے گا مگر قربانی آپ کی اور نہیں ہوگی قربانی ایندہ سال نومی ذلحجہ دسویں ذلحجہ کو ہی ہوگی اس طرح حج نومی ذلحجہ کو ہوگا اس طرح قربانی دسویں ذلحجہ کو ہی ہوگی اس سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکیں گے تو یہ ان دو عبادتوں کی یہ انوکھی شان ہے کہ یہ اپنے موسم میں عدا ہوتی ہیں اس کے بعد یہ کسی اور عنوان سے عدا نہیں ہوتی ذلحج کے مہینے میں ویسے تو بہت سارے عامال ہیں مگر چند چیزیں وہ بھی عجیب شان رکھتی ہیں جو ہی ذلحج کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے شریعت کا پہلا حکم متوجہ ہوتا ہے کہ ناخن کاٹنا بال کاٹنا بند کر دیجئے حاکم العمد مجدد الملت حضرت مولانا شف رحمت اللہ نے اس کے بارے میں عجیب بات کہی ہے ایک عجیب حکمت لکھی ہے فرماتے ہیں کہ یہ ایام حج ہے حاجی پیسہ لگا کر رقم مخرج کر کے میدان عرفات میں پہنچا ہوا ہے یہ میدان عرفات کی طرف جا رہا ہے تیاری ہو رہی اب جس آدمی کے پاس رقم نہیں حسرت تو اس کے دل میں بھی ہے جانت وہ بھی چاہتا ہے لیکن اسباب نہیں ہیں اب یہ شخص جس کے پاس اسباب نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پہلا حکم یہ دیا کہ یہ مشابعت اختیار کر لے اب یہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کٹے تاکہ اس کی مشابعت ہو جائے حاجی کے ساتھ اور اللہ تعالی کی جو رحمت حاجی صاحب کی طرف متوجہ ہے اللہ کی وہ رحمت اس کی طرف بھی متوجہ ہو جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دس دن ہے اللہ تعالی نے ان دس دنوں میں روزے کا سواب اتنا رکھا ہے کہ جو شخص ایک دن روزہ رکھے گا اس کو ایک سال کے برابر روزے رکھنے کا سواب کرے کرے گا تو ہر رات میں اس کو لیلت القدر میں عبادت کرنے کے برابر سواب ملے گا تو دوسرا حکم اللہ نے اس میں یہ دیا اور اس کی یہ شان ورازمت رکھی اور تیسرا حکم نومی ذلحجہ یوم عرفہ جس کو کہتے اس دن کا روزہ باقی دن کے روزے ایک سال کے روزوں کے برابر اور اس دن کے روزے کے بارے میں فرمائے دو سال کے روزوں کے برابر تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ احکامات بھی دیئے کہ ان پر عمل کر آؤ اپنی آخرت کو سمار دو باتیں ہوگی تیسری بات جو اس وقت عرض کرنی ہے وہ ایک تمہید کے ساتھ سمجھیں اس دنیا میں دنیا رنگ و بو میں اللہ کے نافرمان بھی بہت گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بھی بہت گزرے اللہ کے باز فرما بردار اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ جللہ شانہ نے اللہ جللہ شانہ کی طرف سے ان کو جب کوئی کوئی حکم ملا وہ خود نبی تھے یا اللہ کے کسی نبی نے ان کو پیغام دیا تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کو اس طرح پورا کیا اس طرح پورا کیا کہ اللہ جللہ شانہ کو ان کا وہ حکم اس طرح پورا کرنا اتنا پسند آگیا کہ اللہ جللہ شانہ نے وہ حکم جو اپنے اس بندے یا اپنی کسی بندی پر فرمایا تھا اللہ نے اس حکم کو اس سلسلے کو اس عمل کو آنے والی نسلوں میں اس طرح جاری کیا کہ کرن ہا کرن گزر گئے زمانے گزر گئے صدییں گزر گئی مگر ان لوگوں کے وہ کام اس طرح زندہ رہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھ دیا کہ شاید کل کا واقعہ ہے ابھی جو قربانی ہونے جا رہی ہے یہ سنت ابی کم ابراہیم ابراہیم کے سابزادوں سے ہی شروع ہو گئی تھی تو یہ جو یادگار ہے یہ دن یہ اللہ تعالی کے ایک پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ جلہ شانہ نے جو ان کو حکم دیا انہیں انہوں نے اپنا بیٹا اس طرز سے اس شان سے عشق و محبت میں بودھ کر اس طرح بچے کو قربان گا تک لے گئے اور اس طرح اپنے بچے کے گردن پہ چھوڑی چلائی کہ اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ادا کو آنے والی نسلوں کے لیے ضروری قرار دے دیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل رہتی دنیا تک یاد رہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا پورا ہی واقعہ جس شان شوقت کے ساتھ قرآن کریم نے جس طرز کے ساتھ اس کو بیان کی ہے انسان پڑھ کر حیران لے جاتا ہے ایک دو مثالیں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنی احلیہ محترمہ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر واپس چلے گئے چھوٹا ماسوم بچہ اسماعیل ساتھ ہے علیہ السلام جو پانی تھا ختم ہو گیا کھانے وانے کا جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس برداشت ہوئی اور سیدہ حاجرہ نے پانی کی تلاش کرنے کے لئے جو دوڑ لگائی پانی پانی کی تلاش میں جو پہاڑیوں پر چڑی چڑھ جس طرف دیکھا وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی اور اللہ کو وہ ادا اتنی محبوب ہوئی کہ نہ صرف اس ادا کو رہتی دنیا تک باقی رکھا بلکہ حاجی کا حاج اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک وہ وہی طرز اختیار کر کے انہی پہاڑیوں پر بار بار نہ چڑھے اور ان پہاڑیوں پر چڑھ کے بیت اللہ کی طرف نہ دیکھے آج حاجی صرف ان پہاڑیوں پر چڑھتا نہیں بلکہ پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف مو کر کے دعا بھی کرتا ہے اتنی سی ادا کو بھی اللہ نے محفووویت اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب اپنے صاحبزادے کو زبا کرنے کے لئے چاہ رہے تھے تو راستے میں رکاوٹیں آیا کرتی ہیں شیطان رکاوٹ بنا اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحب زادے کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی طرف اس کو پتھر مارے پتھر پھینکے وہ پتھر پھینکنا بھی اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ آج حاجی کا حج اس وقت تک قبول نہیں جب تک وہ پتھر نہ پھینکے کنکریے نہ مارے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اپنے صاحب زادے کو زبا کرنا زبا کے لیے لٹانا فلمہ اسلاما وطلہو للجمین منا دینا ہوا یا ابراہیم یہ اللہ کو اتنا بھا گیا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ جللہ شانہو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ دنیا میں صرف اس کو رائج نہیں کیا بلکہ یہ دنیا کا ایک محبوب عمل بھی ہو گیا آج ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو سال میں صرف عید کی دن نماز پڑھتے ہیں کبھی ایک بار جمعہ پڑھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ان کا نہ بیٹھنا اٹھنا اہل دین کی طرح نہ وہ نمازی لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے تن مندھن کی بازی لگا دیتے ہیں پیسے کی پرواہ کیے بغیر وہ لاکھوں روپے اس پر خرچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر جانور خریدتے ہیں کہ ہم نے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ادا ان کو محبوب ہو گئی ہے تو یقین ان اللہ جللہ شان ہو اس پر کتنے خوش ہوتے ہوں جب نیکوں کاروں کے ساتھ اس کے وہ بندے بھی جو بظاہر گناہ گار ہیں مگر اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے اس کے راستے میں اپنے جانور کو قربان کرتے ہیں تو اللہ جللہ شان ہو میں پھر اس کو عجیب حضاز دیتے ہیں اس انسان کو حکیم العمد حضرت ثانوی نے بہت عجیب مثال لے کی خوران کریم میں آتا ہے نا لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِي يَنَانُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ ہمیں تمہارا گوشت ووشت نہیں پہنچتا لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا خون کے ضرورت نہیں ہمیں گوشت کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ملاکہ یہ نا لَهُ تَقْوَا مِنْ اس میں حضرت ثانوی رحمت اللہ علی نے ایک قصہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں سے چیز مغواتے جب وہ آدمی چیز لے کر آ جاتا تو بادشاہ اس کی چیز پر ہاتھ رکھتا اس کو انام بھی دیتا اور چیز بھی واپس دے دیتا تو یہی حال اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو کیا امت مسلمہ کے ساتھ کیا کہ جانور لاؤ جانور لا کر ہمارے راستے میں زبا کرو ہم اس جانور پر اپنا ہاتھ رکھیں گے اس کے بعد تم اس کو خود ہی کھا لینا عشیداروں کو کھلا دینا دوست احباب کی دعوت کر لینا کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہیں دوست احباب کو کھلا دینا دعوت کر لینا اس سے کباب بنا کر کھا لینا یہ عجیب اداعے کہ بس اللہ تعالی نے بندے کو اس کو خود کھانے کی بھی اجازت دینا خوش ہو کر اس کے جذبے کو دیکھتا لیکن ہمارے قوم کا ایک علمیہ ہے اور وہ علمیہ یہ ہے کہ ہمارے بلکہ ہمارے زمانے میں ہمارے نبی کے امت میں اللہ نے یہ دو دن حج اور قربانیں ایسے رکھے ہیں اور ان میں لوگوں کے اندر جذبہ ایسا رکھا ہے کہ آج حضور علیہ السلام کے زمانے کو سیکلوں سال گزر جانے کے باوجود حج پر جانے والوں کی تعداد بڑھتو رہی ہے کم نہیں ہوئی قربانی کرنے والوں کی تعداد بڑھتو رہی ہے کم نہیں ہوئی یہود و نصالہ جو اسلام کے عزلی عبدی دشمن ہیں عزلی دشمن ہیں ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی یہ بات نہذا اس موقع پر جب لوگ اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہوتے تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ان لوگوں کے اندر جو اسلام کے جراسیم ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے کسی طریقے سے اسلام کے ان جراسیم کو ختم کیا جائے اور تو سب حربے ان کے نقام ہو جاتے ہیں مگر یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مو اپنے ہیں مگر اس میں زبان یہود و نصالہ کی وہ ان کے ہیں زبانے ان میں یہود و نصالہ کی وہ مسلمانوں کے ترجمان نہیں ہیں بلکہ یہود و نصالہ کے ملازم ہیں یہ دو موقع ایسے ہیں حج کا موقع اور قربانی کا موقع جس موقع پر وہ بھی پھر خوب زور لگاتے ہیں ایمان والوں کو اس سے دور کرنے کے لئے چنانچہ جو آدمی نفل حج کر رہا ہے اس پر تو ان کی یہ مشہور عادت ہے معمول مبارک کہ حج کے دنوں میں جب لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں تو اس وقت بار بار ان کے زبانوں پر یہ بات ہوں گے یہ باتیں ہوں گی کہ یار یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتے کسی بیوہ کو دے دیتے کسی یتیم بچی کا جہز بنا دیتے بار بار یہ نفل حج کرنے کی کر دور لیکن اس سال وہ حج پر بات نہیں کر رہے اس لیے کہ حج پر ان کی منشاہ کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ وہاں سے لوگ رک جائیں یاد آج کرونا ویرس نے لوگوں کو روک دیا ہے وہ اس پر خوش ہے لیکن کرونا ویرس میں بھی دوسرا کام نہیں ہو رہا کوشش تو کی ہے لیکن دوسرا کام نہیں ہو رہا کہ لوگ قربانی نہیں چھوڑ رہے ہیں مرد ہو یا عورتیں قربانی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں بلکہ تو لہٰذا جو یہ قربانی کا موقع آتا ہے وہ پھر ایک بات کہنا شروع کرتے ہیں اس ملک میں کتنے غریب ہیں کتنے بے سہارہ ہیں کتنے عورتیں بے سہارہ ہیں یہ پیسے ان پر خرج کر دینے چاہیے اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کیا پیسے خرج کرنے سے یہ سواب مل جائے گا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سواب ملے گا لیکن میرا آپ سے سوال ہے فجر کی نماز کا وقت ہے موزن حیع علی صلاح حیع علی صلاح حیع علی فلاح آزان دے دی اب آزان ہو جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھنی چاہیے یا فجر کی نماز پڑھنے کی بجائے کوئی آدمی صدقہ خیرات کر دے تو اس کی فجر کی نماز بھی ادا ہو جائے گی اس سے یہ نہیں ہوگی صدقہ خیرات کرنے کا سواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو الہیدہ موضوع ہے البتہ نماز اس کی رہ جائے گی نماز اس کو لٹانی پڑھے گی دوبارہ پڑھنی پڑھے گی صدقہ خیرات کرنے سے اس کی نماز نہیں ہوئی تو جس طرح صدقہ خیرات نماز کا بدل نہیں روزے کا بدل نہیں اسی طرح قربانی اور حج کا بدل بھی نہیں قربانی کا جب موقع آئے گا تو قربانی ہی کرنی ہوگی کسی اور عمل کے کرنے سے قربانی کا سواب نہیں ملے گا ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ان سکالروں کو یہ جو اس ملک کے غریبوں کی فکر پڑی ہے یہ صرف اس طبقے کے بارے میں ہیں جو طبقہ قربانی کرنا چاہتا ہے حج پر جانا چاہتا ہے کہ ان کے پیسے قربانی اور حج کے پیسے ان غریبوں پر تقسیم کیے جائیں لیکن اس ملک میں روزانہ پچیس کروڑ کی شراب پی جاتی ہے محدود اندازے کے مطابق اطلاع اس ملک میں روزانہ پچیس کروڑ کے قریب رقم کے سگرٹ پی جاتی ہے اس ملک میں روزانہ کروڑوں عربوں روپیہ جوے پر خرچ ہوتا ہے اس ملک میں روزانہ کروڑوں روپیہ بیہیائی اور فہاشی کے پھلانے میں خرچ ہوتا ہے اس وقت ان سکالروں کو کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ سگرٹ والا کروڑوں روپیہ اس سے یتیم بچیوں کا جہز بنا لیا جائے اس کو فلاں فلاہی کام میں خرچ کر لیا جائے یہ پیٹ میں مرود یہ تکلیف یہ کسی اسلامی رکن کے پورا کرنے کے وقت کی ہوتی ہے بات سمجھے نہیں آ رہی جس طرح کروڑا وائرس مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے دنوں میں آتا ہے عبادت گاہوں میں آتا ہے مخصوص عبادت مخصوص ایام جو ہیں عبادت کے ان میں آتا ہے تاکہ مسلمانوں سے جو اللہ تعالی کی طرف بڑھنے کے ایک جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لئے تغدو کی جاری ہے اس کے لئے محنت کی جاری ہے لیکن نورِ خدا ہے کفر کے حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے معاملہ اس کے برعاکس ہو رہا ہے اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی یہ اتنا ہی اُبھرے گا جتنا کے دوا دو اسلام اتنا ہی اُبھر رہا ہے لوگوں کا جذبہ اور بڑھ رہا ہے اللہ ان جذبات کو سلامت رکھے تو اس پہ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال صرف عبادت کے بارے میں ہوتا ہے دنیا میں اور جو غلط کام ہو رہے ہیں سو فیصد غلط ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی ان کو خیال نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو مٹانا مقصود ہے اور اسلام جو ہے اس کو جب تک اللہ نے باقی رکھنا ہے اس کو کوئی طاقت مٹا نہیں سکتا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں تو آج کا دن بڑا اہم دن ہے اپنے قربانی کو خود زبا کریں افضل ہیں ورنہ زبا کرنے والے سے زبا کرا لی جائیں اس میں بھی کوئی مذایقہ نہیں اور خوش دلی کے ساتھ اچھے جانور کی قربانی کیجئے خوش دلی کے ساتھ کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين